آج یہ ثابت آج کی حالات یہ بتا رہے ہیں کہ یہ جس کو آپ کیپیسٹی چارجز کہتے ہیں کیپیسٹی پیمنٹ یہ کیپیسٹی پیمنٹ کا یہ جو شک ہے اس کے ساتھ پاکستان نہیں چل سکتا یہ پاکستان کی ایکانومی کو اتنا بڑا زخم ہے اس سے اتنا خون رسرا ہے کہ پاکستان کی سروائیول کا میٹر ہے یہ پاکستان کی بقا کا میٹر ہو گیا کیوں میں کہہ رہا ہوں اس وقت چھبیس سو عرب روپے دو آشاریا چھے ٹریلین روپیز ان آئی پی پیز کو گردشی کرزوں کی مد میں پے کرنا ہے پچھلے سال کا لاز جو ہے وہ پچھلے سال کا وہ ہے چھے سو عرب روپے اس سال حکومت نے سترہ سو عرب روپے سترہ سو عرب روپے صرف ان گردشی کرزوں کے لاز میں کیپیسٹی پیمنٹ کی مد میں پیمنٹ کرنے کے لیے رکھے گئے ہیں آپ امیجن کریں کہ چھبیس سو عرب روپے ہمارا گردشی کرزا ہے اور پورے پاکستان کا ڈیفنس بجٹ جو ہے وہ بائیس سو عرب روپے ہے ہمیں سترہ سو عرب روپے اس سال لاز دینے ہیں پورے پاکستان کی جو پی ایس ڈی پی ہے ڈیبلپمنٹ فنڈ ہے وہ چودہ سو عرب روپے یعنی کہ ہم پورے پاکستان کے ڈیبلپمنٹ سے زیادہ پیسے ہم نے اس کیپیسٹی چارجز کی مد میں دینے کے لیے رکھیں کونسی کیپیسٹی چارجز ان کمپنیز کو جن کمپنیز جو کمپنیز یہ بجلی بنا ہی نہیں رہی جو کمپنیز یہ بجلی بنا نہیں رہے ان کو نہ بنانے کے پیسے دے رہے نہ بنانے کے پیسے دے رہے تو آج اچھا یہ سوورن گارنٹی ہے اس کے اوپر ہمیں پتا ہے کہ بھائی ریاست نے اس کی ذمہ داری لیوی ہے لیکن اس تمام اگر آپ اس کو نیرڈ آن کریں گے تو تقریباً چالیس ایسی کمپنیز ہیں جس سے یہ سارا نظام چل رہا ہے اس میں تقریباً مور دین فیفٹی پرسنٹ جو ہے وہ لوکل کمپنیز ہیں اور تقریباً بیس سے تیس فیصد فورن کمپنیز ہیں تو گورنمنٹ آف پاکستان سے حکومت پاکستان وزیراعظم صاحب سے ہماری یہ بار بار روزانہ ہم یہ بات کر رہے ہیں ان کے گزارش ہے کہ یہ جو ستر فیصد پاکستان کے لوکل آئی پی پیز ہیں اور اس میں گورنمنٹ اور لوکل دونوں شامل ہیں ان کے ساتھ تو یہ کیپیسٹی چارجز والا مہائدہ فیل فور ختم کیا جائے فیل فور ختم کیا جائے کہ وہ مہائدہ جس میں وہ یہ لکھا ہوا ہے کہ اگر آپ بجلی نہیں بنائیں گے جب بھی ہم آپ کو پیسے دیں گے وہ نہ بنانے کے یہ مہائدہ فیل فور ختم کیا جائے ہاں ہم نے سوورنگ گارنٹی دے رکھی تھی وزیراعظم پاکستان صاحب یہ لے کر جب بیٹھیں گے ان کامپنیز کے ساتھ بتائیں گے کہ ہماری اکانومی ہم سے غلطی ہو گئی آپ نے جو پیسے کمانے تھے کمالیے ہزاروں عرب روپے ہم سے غلطی ہو گئی اب ہم اس سے زیادہ پیسے نہیں دے سکتے بیس سے تیس فیصد جو کامپنیز ہیں وہ فورن کامپنیز ہیں وہ ہمارے دوست ممالک کی کامپنیز ہیں وہ دوست ممالک ہم سے لانگ ٹم پارٹنرشپ کی بات کرتے ہیں ہم ان ممالک کو میں وزیراعظم ون پوائنٹ ایجنڈے پہ جائیں اور اس ایجنڈے پہ جا کر وزیراعظم وہاں کے وزیراعظم سے صدور سے کہیں کہ اپنی کامپنیز سے ہاتھ جوڑیں اور یہ کیپیسٹی چارجز والے پیسے جو ہے وہ والے والا کلاؤز جو ہے اس میں سے نکال دیں اور ان سے مہربانی کریں ان سے ریکویسٹ کریں کہ کلاؤز نکال دیں میں نہیں کہہ رہا کہ آپ انٹرنیشنل آربیٹریشن میں جائیں وہاں بے یقینا ہم یہ کیس ہار جائیں گے کیونکہ ہم نے ان کو سوورن گارنٹی دے رکھی اور یہ گارنٹی پاکستان میں کوئی ڈسپیوٹ آجائے تو پاکستان کے عدالتوں میں نہیں چلے گا یہ بھی لکھا ہے اگریمنٹ میں یہ چلے گا باہر کی عدالتوں میں تو باہر کے عدالتیں تو دیفنیٹی جو ہے ان کی بات مانیں گی کیونکہ ہم نے لکھے مانی ہوئی بات تو اس کی ارینجمنٹ کرنا بہت ضروری ہے یہ ایک عام آدمی کا یا انڈسٹریلس کا مسئلہ نہیں یہ پاکستان کی سروائیول کا مسئلہ ہے یہ پاکستان کی سیکیورٹی کا مسئلہ ہے اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ بھوری طور پر یہ کام ہونا چاہیے تاکہ یہ آپ امیجن کریں اور یہ جو پھر پیسے بچیں سترہ سو عرب روپے جو اس سال آپ نے رکھے ہیں ان کیپیسٹی چارجز کے مد میں دینے کے لیے پھر اس پیسے سے ایک عام آدمی کو بجلی کہ اس کی قیمت کم ہو جائے گی وہ تقریباً بیس روپے فی یونٹ پہ آ جائے گا تقریباً بیس روپے ابھی وہ ساٹھ روپے فی یونٹ ہے وہ بیس روپے فی یونٹ پہ آ جائے گا اور اس کو یہ پیسے ادھر ایڈ ہو جائیں ایک عام آدمی کو تو یہ جو کیپیسٹی چارجز کے پیسے ختم رکیں گے وہ عام آدمی کو انڈسٹریلس کو ٹرانسپر ہو جائے